اعوذ بالاعمل شیطان العیم الرجیم بسم اللہ احرام الرحیم سلوات الحمدللہ اللہ اللہ وقلوبنا بولایت آل محمد سلوات وَسَلَاطُ وَسَلَاطُ مُولَا مَنْ قَانَ نَبِيًا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَائِ وَتِينَ بَاوَادِ بُلَانْدَ سَلُوَاد ساغبِ تاجِ وَالْمِحْرَاجِ وَاللَّا وَبُرَاكِ وَاللَّا عَلَمِ سیدنا وشفینا وطبیبِ قلوبنا حمدنِ المصطفیٰ وَاللَّا وَاللَّا عَلَمِي بَاوَادِ 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 بُلَانْسَرُ وَاللَّا عَلَمِمْبَرِ ساکی الہوغے والکوں سرفاتے ہیں لہو دے والبدرے والہنین والبیرالالہ میں ابیل حسنے واللو سائن باواد بلاد سلوات میں پیالا چھتی قائد رسول دیا دھیا دی دل بڑی تہاں ہے چھر علی یہ تغریب باندھی کہانی ہے جی بابا بسم اللہ بڑے آس لے نال آغاز مجلس مرے تو مکڑی نہیں بی بی دا بڑا مسائب خانزہ کرم رباد جنہا حجر اجملنا آئی زوار صدو قدی اسب لار قدی اسب لار اللہ کھڑا جان رہے زندہ میں آئی جے دی چھاں تو کوئی نہ آئی اللہ مان اللہ مان بسم اللہ میرے تو مجلس ہو دی چھتی قائد میری آوالوال آدھا تے میں نو کیوں کی تہی آزاد سیداد میری بھائن تا پچھد مار گئی ایک دا وال سوم بتان تو سے جیو سارے بچڑے جیو تو سے صدا آباد رہا آزاد سیداد میری بھائن تا پچھد مار گئی ایک دا وال سوم بتان تا رہ بچڑے جیو لگتے سانگا تھا شبیر نہ لے یہ سارے بانی دی ہے سیداد چند چلو سیدے آدھا ہے ہی کواری باندھ بات پڑھا میں جتنا پڑھا لائکت آرہ آئی توریا تیرونجا لائک او میں قیلات قربان کرا میں پیانا چھٹی قائد دے اگرش دے واصیہ دی تے ایک مدہ تمیل دے با دے ریا گردہ والوال انگلیاں تے متاواد ونیے تا دا دے ریا دا والوال حاکم تے میں لوگ کی تیازہ دے میری بھائیڈ تا پچھ دے خدا سلامت رکھے سادہ جیو یقیناً سارے سادہ پرست لوگو کافی مدہ خان ان میرے امام دے پڑھن والے شبیر دے سارے چنگز آکھرن بڑی منظوری علی جائے اور میری دعائیں اللہ تون ویلایتو امامت علی بن عبی طالب نصیب فرمائے اس ذکر دے صدقے بھائی منطاعت دے جتنے مرہومین ہیں مالک انہ دے مغفرت فرمائے جتنے ازادار حسین تو رہے ہیں انہ دے جتنے خاندان دے مظلوم دے ازادار تو رگئے ہیں مالک انہ دے قبران روشون منور فرمائے سادات دا سایہ سارے سرات قیم و دیم اجت دوران ولی الاسر امام زمن دا جلزہور ہوئے ایک سلوات سارے پڑھو ایک جملہ محفظی نتا سارے بیٹی سارے سلوات پڑھو سارے پڑھو اجت دوران ولی الاسر امام زمن دا جلزہور ہوئے ہیں اگر سرداری ہے کائنات ایتفقت مدینہ علی سیدہ دیئے ہیں وٹا سید بیٹھا ہے مسجد نبیج ممن سے جا نشین بیٹھا ہے تلوی پھوڑی تے خرامہ خرامہ سلمان محمدی تردہ ہے پنڈلیا علی بات شادیاں دبائیاں سے غور فرما رہے ہو میں سے ہاں کافی دنہ بات سارے علاقے جو یہ متنہ تُسا داد دا والے بھی سارے بھدی ہوئے ہیں یہ پنڈلیاں سلمان محمد دبائی ہیں امیر المحمدین مسکرائے پہ فرمین سلمان آئی ترے دلچ کے گل گھوم رہی ہے مسکرائے اندھے زمان دا امام ہے دلان دے رات جارنا ہے آئی سلمان کو جو مگنا چاہتا ہے تو پکا تھی بھو اپنے آپ نو مضبوط کر بھے جدا کہنا سلمان منگنا چاہتا ہے ست آری پہلی آنا میرے امام مسکرائے کے فرمایا سلمان مزہی آجے منگے سلمان دیوے علی زمانہ ویکھے سکھی دے دیکھی رہے بولی سوچھو ہے آپ آپ اچھا سلمان منگ حضرت فرمایا منگ جناب سلمان فرمایا سرکار منگ نہیں ہو کچھے حسد جی میں اونج تو تُسھی سید میں اہل بیت ہے جگین دے ہو تے منگا خالی نو لے سے علیہ دے خالی بلا مندہ دا میں علی نوہ دے اچھا منگ سرکار منگ دا اے جی تو رقبہ توڑا شروع ہوں دے ہو میں سلمان جارنا جی تو بھر دے اتھا توڑا شروع ہوں دے جی توڑا لہ دے اتھا توڑا دوہا پھر آمان دے رقبے سلمان اگلی گل بڑی وزنی کے دے سلمان دے اٹھارہ ہزار آلمین خدا دی اس اٹھارہ ہزار مخلوق تھے جی سرداری توڑے دوہا پھر آمان دے ای میں جارنا سلمان دے مانگ ہو رکے مگنا ہے مولا میں ہی کوئی مگنا چاہنا ای رقبہ میں توڑا ریٹھوں ہیں جی توڑا کدی کدی میں فلا مجلنا میسے جاندے ہوئے تو سہنان کریں دے ہو جو میں علی زمینہ نل راہ آسمانہ دے چنگے جانا آج سلمان اگل رقبہ بکھا کتنا اگل تیرا ہے زبان اگل ہر کا دے میں جی حضر دے اچھا بسم اللہ توڑی زنگیہ مومنان الباران سلمان اگل دے میں اخ جم کر دو پہلے جیتھے علی گھر گئے گھر چو سفید گھوڑتے چڑھ کے تیاری کر کے پاہ حیدر قرار نکلے یہ تیرے عقیدیں نزانگ نہیں لگی یہ تیرے ہاتھ بلاندہ پہ یوں ایسی من تیری منت کرن دے لوڑی نہیں سلمانہ دے میں اس رب دے قسمیں جہدے قبض ہے قدرت ہے میں سلمان دے جانے جو میں آج علیہ چڑھتا نال نکلے انج علیہ زندگی اچھے نکلائی نا بولو بھئی ہے مہدلی سلمانہ دے میری حرانگی ودی میں ڈٹھے مقمل دے لباسے سفید پاکے اتلا تر آسمان لے تکرار ہے سجے ہاتھ دے اتے میرے امام دے ایک مندری ہے اوہ ہاتھ علی بانشاہ نے گھوڑے دیا واقعہ تے رکھو ہے سونے چاندے دیا رکاب بین زین پہی ہوئی ہے اتے علیہ سردار ہے زمانہ بسم اللہ پہ پڑھ دائے علیہ دے گھوڑے پہلا قدم حویلے چوبار رکھے علیہ سڈ مار کیا خیقم بار جی مالکی میں بھار جلدی کار میرے سیاہ گھوڑے تے زین رکھ میرا سلمان چڑھا آج میں نو آسمانہ تے گھن وینا سرینہ بندہ تے میں نہیں گلنا تے دو سنو چاہاں سلمانہ تے اگلی گالے ستو وڈی ہے جدہ میں غور نہ لٹھے علیہ دے گھوڑے دے دو پار نکلے کھڑے تو چوب گار گئے سلمانہ تے اوہ حیران گیا جا مکی نہیں جدہ میں اپنے گھوڑے لٹھے تے میرے گھوڑے دے پار نکلے کھڑے اگلی گالتو سے سمجھے سو علیہ فرمیدہ سلمان جی مالک میرے سجی کلائی تے نگاہ رکھی جنے والے میں گھوڑے دیوان کو حرکت دے ماں تو فوراں نال حرکت گھوڑے کھڑے میں ورنہ میں نکل ویسا تو رہ ویسے جنہ تاریخ نال پیار ہے بھر میں مقیندہ کیا رہا ہوں سلمانہ دے میں دیتھے علیہ تھوڑے جی گھوڑے نے بھائی حرکت دے ان حرکت دیتے میں رہ رہی گھوڑے دیوان گھتے علیہ حرکت دیتی ہے سلمانہ دے میں ہاتھ حل دا رٹھے میں بھی ہاتھ کو حرکت دیتی ہے سلمانہ دے میں قرب دی عزت دی کر سمجھے اگلے گھوڑے دے سمجھم دے میں سلمان رٹھے پتہ تان لگائے گھوڑے چوتھے آسمان تے پہنچ گئے نا بولے جنہ دا عقیدہ چنگا نہیں جی علیکم نے دا ہاتھ بلا دا حیدری سلمانہ دے میں ڈٹھے گھوڑے تو علیہ درکھ دیتے ہیں میں ہی گھوڑے تو لٹھا حد دے نگاہ تائیں سمندرے جیڑا تھا 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 مار کے وحرے سلمانہ دے میں خیال کی تہیڑا پانی دے کترے زمین تے ڈاندن شاید اللہ دا ہی اے سمندرے جی تو پانی دے بدل دے کترے تے زمین تے ڈاندن ہن دو ماں ہتھا نال زمین نقابو کروئے ربی اکبر دیکھے سمجھم سلمانہ دے میں ڈٹھے جی توتا ہی میری نگاہ گئی ہے سمندرے بھائیہ ساتھ تھا تھا مار کے رہ رہا ہے پسل سلمانہ دے حد موقعی علی سجد علی سمندر دے کنارے تے دیکی تے حکم نیتا سوک میں علی آج سلمانہ دے رکبہ بکا بے رہا ہے سارے بولو یا سوک گئے سمندرے سلمانہ دے علی ترنا تھرو شروع کیتا ہے تہل تہل کے جی میں جاگیردار اپنی جاگیرے تھر گئے سلمانہ دے میں بھی نال نال غور فرماؤ غور فرماؤ سلمانہ دے میں بھی نال گھوڑے آپ پہ پیچھے تردیان سنٹر پہنچے ہیں سلمانہ دے میں جے گھوڑے آلو ڈٹھے جی تو سو بچے دیان نکل دی دھوڑائی اگلے کنارے تے ہر رنگ دا باغ موجزاتی آل محمد کتاب دا نہ آئے پہلی جلد چو میں امیر المومنین دے موجزہ پڑھوں جی تو سن سکتا ہے تا جی تیڑا عقیدہ چنگ گئے تھے تو برداش کرے سے جی نہیں تا وقت لازے تا ہی ہو سکتا ہے میں کوئی مندر ہی کرے سے ستر سمجھیں ہر رنگ دا میں باغات پودا رٹھے پھال لگی ہوئیں پھول لگی ہوئیں ہیک درخت ہے ہیک پود ہے جو جو تے کوئی پھال نہیں کوئی پھول نہیں سلمانہ دے میرے ہونٹھا تے تھوڑ جی پیاس تے شدت محسوس علی کی تی سلمانہ دے کرن دے رہی علی نے آسا چایا اسو پودے دے سنٹر مارک ایک جملہ کھا ساتھ مارکہ دے اے پودا رہ دے میری ڈاچی کٹ میڑا سلمان تصا ہے سلمانہ دے ڈاچی بنا مد ہوئی ہونٹھے سارے ہیران بھائی محمد صاحب ہونہ ہونہ سلمانہ دے جیڑی ڈاچی نکلی آئی او آٹھ سو فٹ چیڑی آئی سولہ سو فٹ لمحی آئی ہم پریشان ہوئے ہیں تے میتنے علیہ دا مویزت کھڑا بھی سولہ سو فٹ لمحی آٹھ سو فٹ انہوں نے کہے مولوی تو پجھو تاکسی نوزو بلہ یہ دی وڈی ڈاچی اس پودے لکی پہی ہے اے اس جائل نہیں سوچنا پہی سدہ نالا علی ہے سلمان داچی چوہ دو دو پی تیرے چہرے تے پیاس ہے سلمان انہوں نے رب دیکھا سم داچی چوہی چہہ تو مٹھا ہو گھاٹا اتنا ہی سلمان انہوں نے ہی ہو جا دو دو زندگی پیتا ہی نہیں مولفرمان ایک جملہ دا محسوس نہ کرائے میں مسکین مندے نال نراز نہ تھی سلمان انہوں نے اے ڈا گھاٹا دو 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 میں پہلے زندگی اچھے نا پیتا ہوں یہ دو دہا خالص یہ پاکستان دا دو 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 نا پیترائے کلو مچ دین دی ہے تے چھین کلو دو دینوں دی پتا ہے گلیدہ موڑ والایا ہیکو کو بہت بڑا محل نظر آیا دے دی ہیک اٹھ سونے دی آخری گل ایک چاند دی ایک سونے دی ایک چاند دی سلمان انہوں نے دے بہت خوبصورت گیٹ لگوئے جہاں دے گیٹ دے اندر علی داخل ہوئے چوہاں چنڈا ہے ستر ستر ہزار ملائک جیڑا تصوییتیں کوئی شاہ پہ پڑھ دیں کابو کریں اپنے آپ نو سلمان انہوں نے دے جہاں علی دے قدم اندر دے تصوییتیں چھوٹ گئی ہیں علی دے قدم چھوٹ گئی ہیں یا امیر المومنین نوکران دے سلام ہو گئے علی فرمایا میرا تقت آج محل دے چھاتے رکھو میں علی آج سلمان نرقبہ بھی خواہ منایا کھو توجہ ہوئے تو ستر آخری توڑے مزاج مطابقہ کھڑنے گا سلمان اندر تقت رکھا ہے ہیرے جوائے رات نال جڑو ہے سلمان اندر علی تقت سجے میں نال کھڑا حد نگاہ تائیں میں رٹھا ایک دستر خانے جہاں دے تے عظیم لوگ ہیں جیڑے خانہ تناول فرماؤ رہا ہے مسران دے دال نائی پکی ہوئی تو چوب کر گئے سلمان اندر میں پچھا یالی حسنہ نیونی اے کون لوگ ہیں جیڑے اتنے اچھے محول ہیں مرزی دا کھڑا تناول فرماؤ رہا ہے سلمان دے دے کی علی مسکراکن سلمان امتحان نگن اے او لوگ ہیں جنہ ساری زندگی میں علی نو منیا سوچیا نہیں یا علی یا علی آزوار مننا یہ میرے پتر دیا زدارن سلمان اندر میں رج گیا واپس تر گیا واپس سفر شروع کیتا ہے سلمان راج حیدر قرارت سوال کیتا ہے سلمان اندر ہیسنہ نجیم نہیں یہ ادھا گھنٹہ ہی نہیں گزریا تو سارے آسمان اندر سایرت جنہ تے ہر شہ وی خاندی تنے علی فرمایا امتحان نگن تو من دا سلمان بن دعود افضلے یا میں میرا سردار محمد افضلے ادھا جی سردار محمد افضلے علی فرمایا سردار محمد اجڑا جان شین میں علی بن ابی طالب میں افضلہ یا سلمان بن دعود دا برخی غلام افضلے اندر سرگار تُسا سوائے مصطفیٰ دیم بے یا تو سرگار فرمایا وقت کتنا کتا دھیان کر اوہ اخ جم کر دو پہلے تخت بلکیس واپس بلا سکدہ ہے میں علی تنو عالمین دی سائر نہیں کرا سکدہ پیچھیں علی لتھائے دی گر تائیں کٹھائے شام تائیں چھتی ملکہ دے بدماشا حسین نو ہٹھائے تو ارے زندگی ہو بے بھائی ہاتھے بندیانوں شبیر سمجھ نہیں آئی میں جملہ دو رہنا پیشیئے لے لتھائے دی گر تائیں کٹھائے شام تائیں چھتی ملکہ دیا ریاستہ دے لوگاں کلے حسین کو لٹھائے کہے مندری لہائی سمیت انگلی کہے امامہ لہائی ایک حرامزاد کمر باندج ہاتھ پایا اسے لئے شبیر دا سجا ہاتھ پیا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے مظلومہ دائنو نالہا جمعنو ماں ملے نام نہیں تو انہی حال دھار بھی بھی دے روزے تے پہنچا تو سنجھے یہ حقیقت دے گریہ کرانا نہیں لوگاں شبیر دیا زدارہ ہی توڑا شمال شبیر و واحد اللہ دی کائنات اچھ انسان ہے جنہی اولاد وقت تو پہلے چاچا بھڑی ہوئی یک طرفہ ہے نکلنی چاہیے دیئے پوتر نہیں دھیا بھی یہ مظلوم حسین دی چاچا طالب آلاد ہے ایک چھے سال دی ہے سوٹی تے تو بھی ہے جنہا اٹھ تو لگتی ہے نا تے صد مار کے آن دی اکبر میں نو رج کے بھیکتا ہے جتنے تا ہی نہیں آونا میں مٹیاں تے بکھ رہا ہوں اکبر میں آج اٹھ تو نہیں تیری برات نالو خالی ولی وینی بسم اللہ چاہ چاہیے ایک شبیر دی چونس سالان دی ضعیفہ دی جنہا پیوں مل لینا ہے زندہ نے پہلا وینیوں کی تا سو بابا میں آسا بغیر نو ٹور سکتی اللہ تو رہائے روزہ تاہی پہنچو وہ میں صد کیوں وہاں شبیر دی پوتر دی عمر ہے باوی ترہوی سال جہیں بزار گلے چون لنگے آن لوگ بڑھڑا کر کے صدے دیا اور بسم اللہ اور اتنا شام آلے لوگا مارے حسین دی پک دے وارے سجاد نو زبار جی کھڑ کے جی بسم اللہ کھڑ کے نماز مولا دہا 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 رہے چاچہ تالے میں ساری زندگی پڑھا شبیر دی 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 ایک جنہک دہ مل نہیں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتا بولو مامولی جیہاں ہواں دہ جھولا گھلے آنا تہ سجاد مو دے بھار ڈھائے پھونگا تہ ہکو جملہ دہ سید مافی دے میں جتنے موجود ہیں ہکو جملہ دے آنا ہائے شام شام دہ اوبادار جیڑ سادات دی غربہ دہ سباب بنائے اللہ تنوی خائے اللہ اتنے تہی تن موت دہ پیغام نہ دے بے بھائی تنویر جیٹی ہے نا چاکتو سوید پہ اتھ ایک سید اندھے اندھا بیٹا ہی مفید شاہ وہ دبائی کام کر دے اندھا ایکسیڈنٹ ہو جاتے فوت ہو گیا اوہ تو کال آئی سید نو بھائی تیرا بیٹا فوت ہو گیا کیے کرنے اے سفر دیگا لے پندرہ سفر دیگا لے شاہ رہے تو فون تے جواب دیتا جتنا خرچ ہوئے میرے پوتر دے کبار وطن تے بڑھے انہ جواب بچا کہ شاہ جی تو مسکین ہے تے بارہ چودہ لکھ دا خرچ ہے اسا کہا میں دیاں دے زیور بے چھڑے سا میں پوتر نو اپنے شہر دفعن کرنا ہوں اتنا تا میں نو داس کوئی لوگ جیدہ غریب ہوئے وہ باہر پوتر دفعن نہیں کریں دے پتہ نہیں سجاد بھین کی میں شام سمائیے مٹی ہموار کر کے آن دا لائے سکینہ اونہ اللہ دے ہوا تو ارے بچڑے جی ویڑی یا تو ارے بسم اللہ ہائے ہائے میں صدقیوں میں معصومہ دا ویڑا نہیں سجاد پیو دے کاتل دے شہر میں دفعن نہ کر سجاد جی میں کر دائی ہے تے میری کبار دا نشان مٹا چا سجاد میں نو شمر تو بہن ڈاگ لگ دی شام سجدہ نو بھائی حسد کھا گی میرے بعد بھی بی بی دا زوار ہے شام دا سارے جتنے مولا ہوتوں انہوں تنے تا ہی موت نہ رہے جتنے تا ہی تسا شام نوے سو تے جدا شام ونیے تے معصومہ سہن دی کبار تے دے میں سجدہ وطن پتہ لگ سی حسین کہتا مظلوم ہے او میں صدقی ہو جاما زندانوں میں لے آجیں دی چھت کوئی نہیں بس آخری گالتے دو وینڈ زندان دے بوہتے بٹی فقیر فرمین دے چانتو سونے پتر نو سجاد مٹی تے سما کے پتر دیاں گسنی آلے زخم چوم کے تھڑا سا بار کے آدھا پی آئی بار کے تو کوئی قیدہ دے دا آدھا ہے کیا خوبصورت سبحان اللہ شام دی ایک وسط دی عورتے جس سیدہ نو پہلے دین ڈٹھا بزار شام بھائی محمد سین سارت نسم جیسے زوار یدھے بندے ہی سمجھ گئے میرے آن وردہ مقصد پور ہو گیا اے ہو شام دی مومن عورتے مکام دی چھتے پتھر نسمارے تو جدہ دی ٹھے سنا مولا باکر تو مولا سجاد اس لئے حسرت پیدا ہوئی ایسا بھائی جدہیں وڈہ کہے دی غریب ہو بایسی نا اس دن یہ دیکھو لائے میں پوتر مول لے سام ہے تیرے واسے چھے آغاز مجلسے چھے نہ رو سکیں ہے کرچا غمِ صد کے ہوا آج کلہ ہاں ستا پہ آئے سجاد تے باکر ہر روز آن دی آئی لیکن موچوں گھل نہ ہی نکل دی جو میں کہہ دی نو آکھاں پوتر دے چا یکتر فروں میں تو آخری گال میری سمجھ او میں کائنات قربان کروں آج صبح دا وے لیں سجاد مولا باکر دیں اس میں چمدہ پہ اتو اے شام دی اور اے زندان دے دار نہ لیں جی کھڑ گئی پہلے زوار سچین دی رہی ہے بھائی متہ میں پوتر منگا اے نہ دے بھائی متہ میں پوتر منگا اے نراز ہو بھائی یہ تو تیس سمجھ آگئی ہے نا چہرے دے آس آر وے کے دلان دے رات جانانا لے امام سجاد رت رو کے فرمایا مائی کیوں کھڑی ہیں کوئی حکم ہے کوئی غریبہ نالتے نو کم ہے آدھی ہاں کام ہے سجاد اندھے دس نکورہ کروں ہاتھ بند کے اندھے تو کہہ دیئے تجن اندھے میں مندن والی ہیں نا اونا آکھ کے گھلے آئی بے کہہ دیئے اندھے تماشاں نہ وے کی شاید میں جملہ سمجھا آنا سکے ہو سا امام فرمایا تو حکم کر لازے دے بات سوچ 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 کے آن دکھڑی ہیں کہہ دیئے اے تیرہ کے لگ دے اوہ حال دھاڑ کر کرو منہ لے امام فرمایا میڑا پوترے مردو مٹ مرد سوچی ہے سوچ سوچ کے گڑ گڑا کے آنے ہیں کہہ دیئے اے پوتر بھی چینہ ہے کیوں گن دیئے میرا بیمار پوترے میرا زخمی پوترے میرا مجبور بچڑا ہے میں تیرے شہرج کہہ دیا اللہ جانے اس قدام مار ونجھنا ہے اچھا باز اوہ سے لے صد مار کے ہاں دیئے کہہ دی جدہ پہلے دے بزار چاہے میری حسرت آئی جدہ غریب ہو ایسی میں پوتر لئیس سیادہ دے جے قیمت بھر میں وط کرنا کیا یاد یہ میں دیئے وگریہ وگریہ چھوٹیاں دھو ایسا میں نو علاج کر ایسا اندے زخم دھو ایسا تیرہ تار گھوڑے تیچڑے سا میں نو مدینے لائے ویسا سیادہ دے اتنا دسا تیرہ مدینے کون رہ دے صدقے صدقے حقل مار کیا دے تنے جائے دا میرا مدینے مرشد رہ دے جدہ نہ سجا دے اوہ دے کو پوترے جدہ اللہ محمد باکر حقل مار کیا دے دسا میرے بچڑے لکے جنگلے دے متھا مار کیا دے مان گئیا ہے باکرے تو سجا دے جدہ کڑیاں پائیانی اللہ دے لات درزا اوہ دا غازی کہڑے پر سے آئی صدقے 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 جی بابا عدلہ بنو میں نے آزماندہ پردے چکونین زندان چکونین حقل مار کیا دے رہولے بھول میری ماں سینہ بھائی ہوئی ہے اوہ سرے دیوارہ تے متھا مار کیا دے کتھے آج کال غازی وسدہ تے اوہ سر ملک دا نام دسائے میں کوشش کر کے وانی دے وہاں توڑیاں قیدہ دی رو رو کیا دے وانی آقزاں بھڑا رول گئی ہے اللہ حمد اللہ سارے بنتشریف رکھو